آپ نے استقبال کرنا ہے اس مجاہد کا عمران خان کی جنہوں نے جنہوں نے خاص طور پہ جب کرونا کے بیچ پہ جو انہوں نے کام کیا فرنٹ لائن ورکر بن کے باوجود اس کے کہ آپ کینسر جیسے موزی مرز کا مقابلہ کر رہی تھی آپ کی ڈیٹرمنیشن آپ کا جذبہ اس پہ پوری قوم آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے ویلکم کیجے گا پاکستان تحریک انسا پنجاب سنٹرل پنجاب کی صدر تشریف لاتی ہے ڈاکٹر یاسمین راشش بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں رات یہاں جب آئی میں کچھ تھوڑی سی پریشان تھی لیکن باپسی پہ میں نے خان صاحب کو ایک پیغام بھیجا تھا میں نے کہا تھا جی میں گجران والا شہر سے ہو کے آئی ہوں جلسہ تو ویسے کل ہے لیکن گجران والے سارا آج ہی نکل آیا ہے کل ہی سارے ان کے ساتھ شام کو ملقات ہو گئے یہ آپ کا جوش اور جذبہ جو ہے ہم جیسے لوگوں کا خاص طور پر ہمارے جیسے بھوڑوں کا سارا خون گرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور ہمیشہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ پاکستان کے لیے کھڑے لیں یہ پاکستان جوانوں کا ہے یہ آپ کا پاکستان ہے یہ آپ کا پاکستان ہے اور یہ پاکستان کا سر ہم کبھی نہیں کسے کے سامنے جھکنے دیں گے یہ جو مرضی کر لیں ابھی تو ہم مائیں بہینیں کھڑی ہیں سامنے میں نے اس دن یہی کہا تھا سنا اللہ کو پائی جان پہلے ساڑھے نال مقابلہ کر لیں جنہان دی گل بات جائے گی میں نے اسے یہی کہا تھا ابھی تو تم پہلے تحریک انصاف کی ماں بہینوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہیں ہمیں اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر ہیں ہم کسی طریقے سے پاکستان کو ان چوروں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں میں یہ بھی بتاتی چلی جاؤں میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان ہے پچھلے دنوں میں جب اپنا علاج کروانے کے لیے شوکت خانم ہسپتال گئی تو ہر دوسرا تیسرا مریض میرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ ڈاٹ صاحبہ آپ کی عمران خان سے ملقات ہوئی تو آپ ہماری طرح سے بتائیے کہ ہم جھولیاں اٹھا اٹھا کے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں میری خوش نصیبی دیکھیں کہ میرا ایسا لیڈر ہے جس کو لوگ دعائیں دیتے ہیں تو دوسرے پاسے پی ڈی امالہ حال بیکھو اور نکل دے کرو بار تک کہنے چور آئے چور آئے چور آئے اور پھر کہنے جی آئے مریم آئیے کہنے جی مریم کا پاپا مریم کا بھائی مریم کا اببہ مریم کا چاچا اور سارا خاندان اچھا ان چوروں کے ساتھ پھر ایک اور چوروں کا گروہ ملاوا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان اللہ معاف رکھے اور پھر آپ کو پتہ زرداری صاحب کا تو خیر مقابلہ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے پہلے وہ ٹین پرسنٹ تھے اب سو فیصہ دو گئے ہیں اب ہنڈرڈ پرسنٹ ہے انہوں نے کہا کچھ رہ نہ جائے پاکستان میں جو ہم بیچ نہ ڈالے اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے پاکستان کی عزت دعو پہ لگا دی لیکن میرا خیال ہے ساری عوام نے اب بتا ڈالے ان کو کہ نہ ہم پاکستان بکنے دیں گے نہ ہم اپنی عزت کم ہونے دیں گے اور نہ کسی کے سامنے سر جھکائیں گے اس وجہ سے کہ خان صاحب نے جو بات کر دی ہے انہوں نے ایک سادی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہم کوئی غلام تو نہیں ہے نا ہم کوئی غلام پیدا ہوئے ہم آزاد پاکستان میں پیدا ہوئے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیشہ آزاد رکھائیں ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہمارا سر کبھی نہیں جھکے گا اور میں آپ کو ایک بات بتاتی چلی جاؤں میں آپ لوگ اس بات سے تیار ہو جائیے یہ خاص طور پر میں پیغام اللہ کرے کہ ہماری آواز روکی نہ جائے اللہ کرے کہ یوٹیوب نہ بند ہو اللہ کرے کہ جہاں تک ہم بات پہنچانا چاہتے ہیں بات مہن جائے میں آداروں کو کہنا چاہتے ہوں آپ کیا اس عوام کی آواز بند کر سکتے ہیں کیسے ممکن ہے ان سر کی آواز آپ بند کر ڈالیں اس سے بڑا ظلم آپ اپنے ملک پہ کر سکتے ہیں کیا آپ سارے آداروں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے پاکستان جو ہے اس کی تباہی کر ڈال لی ہے ہمیشہ یاد رکھی ہے میں جب دیکھتی ہوں نا عوام کا جوش و خرور تو میں کہتی ہوں یہ اللہ کی ہمارے پہ مہربانی ہے اس وجہ تھے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو ان کو ابھی تک اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ نکارہ خدا ہے اور لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم خوددار پاکستانی ہیں ہرگز ہرگز کسی قسم کی اپنی بیزتی برداشت نہیں کریں گے ہم لوگ ایک ایسے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جو اللہ کی مہربانی سے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے کسی کا اس کو خوف نہیں ہے سچ بولتا ہے وہ اپنا ایمانداری سے کام کرتا ہے کوئی منافقت کی بات نہیں کرتا کھل کھلا کہ اس نے پاکستان کی عزت بڑھائی یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ شکر اللہ کا کہ جب سے میں پاکستان میں سبب 72 سال کی پہلی دفعہ میں نے تو کیونکہ قائد عاظم کو نہیں دیکھا تھا پہلی دفعہ میرا ایسا لیڈر ہے جس کو دیکھ کے میں بھی فخر کرتی ہوں میرے سارے پاکستانی فخر کرتے ہیں اور دنیا میں ہم فخر کرتے ہیں جب بتاتے ہیں امران خان ہمارا پرائی بیسٹر ہمیں کہیں نظر جھکانی نہیں پڑتی کہیں شرمانہ نہیں پڑتا ہمارے پاس کوئی پنامہ والے رولے نہیں ہے نہ ہم نے لوگوں کو لوٹا کھسوٹا نہ ہم نے کھایا پیا اس لیے میرا خیال ہے کہ یہاں سے جو نعرہ جائے آپ کو پتہ نہ کہاں تک جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ آواز خلق ہے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان امران تیرے جان سار امران تیرے جان سار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پاکستان امران خان آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو قائم دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیشہ یہ جوش اور جذبہ اسی طرح رکھے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ